بات کہوں بات قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے جن کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے جن کے کوئی احساسے پاکستان میں نہیں ہے جیدادیں باہر جو مال یہ ہم سے لوٹا اسلام علیکم ناظرین ناظرین شوکت بسرا اور عظمہ کاردار کے درمیان سخت الکلامی ناظرین یہ ویڈیو دیں گے اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کتنے کی خریدی کتنے کی خریدی کتنے کی خریدی چور نہ لے چطر نہ بولے آپ آپ نے جو ویلیوز کی لگائی اور جس پہ خریدی وہ سب کو بتائے کیا ہے اچھا نہیں آپ کیجئے آپ بات کیجئے آپ کی باری آپ بولی چوروں کی صفائیہ پورا ملک جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے چور تو ہوئے کہ انہیں چار سو پچاس چار سو پچاس کنال زمین لے لی میرے ساتھ بیٹھ کے چوری وہ ہوتی ہے جو فورن فنڈنگ میں کی جاتی ہے اب منصور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے یہی کیسز آپ دیکھ لیے سترہ عرب کی جو میہ شہباز شریف صاحب کی ٹیٹیاں لگیں منی لانڈرنگ ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا تمام گواہانہ استہا استہا دنیا سے مارے گئے اچھا میں بات کرنے دیں اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اتنی بڑی چوری کر سکتے ہیں کال ان کا ایک لیڈر کہہ رہا تھا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ ہیں کون جاویل یتیم نے کہا لیکن انٹریو میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کس ایک سمگلر ہے کوئی سونے کا ہے کوئی گولڈ کا ہے وہ اس نے جو لاہور کے ان کو نوے کروڑ رپیہ دیا ہے جو ہمیں یہاں پر کام کرتے ہیں اور پانچ سیٹوں کا سعودہ کیا گیا ہے اب اب مجھے بتائیے اچھا اوپر سے وہ چٹھا آتا ہے وہ کیا کہتا ہے جو کمیشنر تمام کا تمام الیکشن ریکڈ ہے ایم کیو مہتیہ کیا کہتی ہیں اور اندازہ کریں سترہ سیٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں کیا اس کے اوپر آپ کا جاویل اور رانیس ناولہ کیا کہتا ہے کہ اندازہ سانوتے تو ہاں کیا پوریوں کو مندے آنگے اب تو ہماری کو ذمہ داری نہیں ہے اس لیے یہ لکٹور فٹو پروگرام ہے آپ ان کے جب ڈسکس کرتے ہیں چوریوں کو ڈاکوں کو عوام ہستی ہے بکوز یہ پاکستان کے سٹیک ہولڈری نہیں ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تو ہو سکتے ہیں انہیں ایک ایجنڈے کے لیے میں بڑی سیریس بات کہنا چاہتا ہوں اتاولہ تارڈ صاحب نے ویسے میاں جاوے لطیف کے بیان کے اوپر آج کہا ہے کہ جی میں ان کو سنجید کیسے نہیں گئے اتنا بڑا بیان اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنجید کیسے لیتے ہیں جب پورا پاکستان اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہر جگہ پر ہوا ہے پنجاب کے اندر سنجید کیسے لیتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات سنجید کیسے لیتے ہیں بیس تیس کروڑ ایسے نہیں میرے حلقے میرے حلقے میں سابق دکٹیٹر آمار جنران بات کرنے دے ہمیں سبوت چاہیے سبوت تو چھاڑ دے نہیں آپ کو بڑے پکے چھوڑ سبوت نہیں چھاڑ دے سبوت لائیں منصور دیکھیں یہ سبوت چاہیے سبوت چاہیے انہوں نے تو مجھے بھی کہا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑا ہے آپ نے تہیس کروڑ روپے آ لیا ہے کس نے کہا انہوں نے مجھے پی یہ ہاں بالکل اور جب میں نے ان کو جب میں نے ان کو نوٹس بھیجا پھر ان کو ہوشٹک آنے آئی انسامار جب اس نے تکاہ لے وہ تو سی سبوت لائے گی سبوت پاکستانٹ نہیں شوک شاہب آپ نے نہیں سریع ہے آپ کی کریدیبلیٹی پر سوال اٹھتا ہے آپ کی کریدیبلیٹی آپ نے ان کو ارزام لگایا کہ انہوں نے تئیس کروڑ پہنے گیا سنیں میری بات جناب میں نے تو کہیں نہیں کہا پہلی بات تو سنیں نا ان کے گوبارے میں اب آپ بالکل نہیں ہیں ایک میں مجھے سننے تو یہ تو ایک دو کروڑ کی مار ہے تئیس کروڑ کا کون لگاتا ہے بات مقبل کرنے گی اپنا اپنے بات کرنے دیجئے اپنا اپنے بات کریں گی میں شکری بولوں گا ایک میرے ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت دیکھیں نہیں شوق صاحب اس طرح ڈریکٹ الزامت لگائے میں یہ بات تو سنوے ایک منت میں یہ کہہ رہا ہوں بھیجاریان اس میں بھول دے مائیاں صانوے آدھر اور اندر ایک اور میں وہ ٹاپک نہیں ہوں مجھے بات کرنے دیں شاک صاحب مجھے بات کرنے دیں تو میرے بانی کر کے تو میرے بانی کر کے تو میرے بانی کریں شاک صاحب آپ نے نہیں میری ریکویسٹ ہے آپ نے ایک مہمان کے اوپر ڈریکٹلی زاند ملازمہ جو نہیں پھڑھائی ہیں ہم نے گلد پھڑھائی ہیں صاحب نہیں نہیں آپ نے کہا کہ جی ایک دو کروڑ اچھا میں اس طرح کی بات بغیر صلیت کے بات پیجئے بہت سیریس الیگیشن ہے ہمارے ایک ادارے میں جو بات کہہ تو پہلی بات تو مجھے بڑھائی ہے جنادہ جنادہ پورا ٹبر چھوڑے شاک صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے کس چیز کے یہ آپ نے جو الزام انکیوپر لگایا کہ جی ایک ایک دو کروڑ کی مار ہیں یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے کس کو آپ نے خرید رہا ہے انہوں میں سے بتائیں نہیں یہ کیا بات ہے میں بتا ہوں ان کو سعودہ کر کے دے دیتے ہیں یہ کی کیا حیثیت ہے یہ منٹیلٹی ہے چھوڑیں بات کو پورا جتنی دیر تک آپ کی یہ جتنی دیر تک آپ کی پارٹی میں تھی یہ بہت زبرت تھی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تب آپ کو نظر نہیں آتا مجھے بات میں بڑی کلیریٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے راج جعویل لطیف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا پہلے میری بات آپ کئی اور جا رہے ہیں آپ کئی اور جا رہے ہیں آپ چھوڑا سٹیٹمنٹ سمجھے ہیں آپ کئی اور جا رہے ہیں آپ نے آپ نے الزام لگایا ہے کیا یہ آپ نے یہ جو بات کے روڑو والی کی ہے یہ غلط بات ہے کیا کیے آپ نے آپ نے کہا کہ جی یہ ایک دو کروڑ کی ان کی ویلیو ہے جنہوں مرضی خرید لی ایک دو کروڑ ہمیں پتا ان کا ان کے ان کے لوگ تو یہ گاڑی نہیں چھوڑی انہوں نے ابھی توشہ خانہ میں آپ نے کیا بات کی ہے توشہ خانہ میں گاڑی خرید لی میاں نواز شریف گاڑی نہیں چھوڑی ان کی بات کرتے ہیں آپ مکمل کروں گا آپ کسی کی عزت ہے نہیں آپ کینٹلی الزام لگانے سے پہلے یہ تو ثبوت دیجئے آپ کوئی الزام نہیں ہے آپ ثبوت لے کے آئے یہ سرٹی فائیڈ چور پارٹی ہیں پورا پاکستان جانتا ہے ساری جہدادیں باہر لے گئے سارا مال باہر لے گئے پاکستان پیسہ باہر لے گئے ہمیں چلے چلے آپ یہ نوٹس بھیج میں جواب دوں گا چلے چلے آپ پہلے ثبوت میرے پروگرام کے ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کسی بھی مہمان کے اوپر کوئی الزام لگائیے پلیز آپ کے پاس ثبوت ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی شوکت بسرہ اور عزمہ کردار صاحبہ کی ناظرین شوکت بسرہ اور عزمہ کردار ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا عزمہ کردار کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ ضرور آیا ہوگا یہ عزمہ کردار کی شخصیت کے بارے میں آپ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب کے پی کے اسمبلی میں علی امین گنڈا پور کے سر پر جوتا لے رایا گیا تو یہی عورت تھی جس نے علی امین گنڈا پور کے سر پر جوتا لے رایا اور اس کے بعد میڈیا پر یہ کہا کہ مجھے گالیاں دی گئی کے پی کے اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی طرف سے تو ناظرین اس کے بعد جب اسلامباد آئی وہ تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کس قسم کے الفاظ کہے تھے آپ کو پی ٹی آئی کے لیڈرز نے یا پی ٹی آئی کے جو چند لوگ جن پر آپ الزام لگا رہی ہیں تو اس پر بھی وہ شدید غصہ ہو گئی تھی صحافی پر کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں تو ناظرین یہ تھی کہانی آپ تک کی ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے تب تک اجازت اللہ حافظ